بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگس کو پوری قوم نے جشمِ ازادی منایا نگران و دریادم نے حلف اٹھایا اور پندہ اگس کو ابھی کابینہ بنا بھی نہیں ہے قرآنی حکومت چلی گئی ہے نئی حکومت بنی نہیں ہے کہ ایک ایسا پیسلہ سامنے آیا ہے جس نے پوری قوم کو حیران اور پریشان کر دیا اور وہ بیس رفیہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے ظاہر ہے جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ضرورت کہ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اس حکومت کے ایسا پیسلے نے قوم کو پوری طرح مایوس کیا ہم اس کے مضمت بھی کرتے ہیں اور نگران و دریازم سے کہتے ہیں کہ ایسا پیسلے کو واپس لو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ گزشتہ حکومتوں نے جو ظلم کیا ہے موجودہ نگران حکومت اس کا اضالہ کرے گی اور قیمتوں میں کم ہی کرے گی لیکن لگتا یہی ہے کہ ان حکومتوں نے آئی ایم ایپ کے کہنے پر اس قوم کو اور پاکستان کو نچوڑنے کا پیسلہ کیا ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے میں اپنی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں ہر شہری سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ظالمانہ فیصلوں کے خلاف اٹھ کرے ہو آئندہ جمعے کو جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے تمام اضلا میں ظلیہ ہٹکوارٹر میں احتجاج ہوگا اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام پر رحم کرے آئی ایم ایپ کے کہنے پر لوگوں کا خون اور پسینہ نچوڑنی کی مزید کوشش نہ کرے ان ظالمانہ فیصلوں کو واپس کر لے اور جن لوگوں نے مینگے اور بڑے قرضے لیے ہیں ان سے قرضے واپس کر لے لیکن غریب عوام مزید بوجھ برداشت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے مزید بوجھ بودھ 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 ب